لاہور ائرپورٹ پر فضائی آپریشن چوتھے روز بھی بند بیرون ملک سے آنے والی چھتیس پروازے منسوخ علام اکبار اور والٹن ائرپورٹ چار مارچ تک بند رہے گا اسلام آباد کراچی کوئیٹا پیشاور ائرپورٹ پر فضائی آپریشن بحال شہر میں بادلوں نے بسیرہ ڈالیا مختلف علاقوں میں بوندہ باندی جیل روڈ گل برگ موڈل ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں ریم چھم کا سلسلہ جاری سردھوا چلنے سے ٹھنڈ بڑھ گئی بارش کا نیا سپیل دو روز تک جاری رہے گا نیک میں موسمیات نے بتا دیا گیپکو میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس سابق وزیراعظم راجہ پرویزر شرف سمیت آٹھ افراد کے خلاف کیس پر سمات آج ہوگی راجہ پرویزر شرف پر جار سو سینتیس افراد کو غیر قانونی طور پر بھرتی کرنے کا الزام ہے نیب کا موقف اعتصاب عدالت کے جرش نجم الحسن غیر قانونی بھرتیوں کے کیس پر سمات کریں گے چودھری برادران کے خلاف انکوائریز بند کرنے کا نائن سی ریفرنس نائن سی کے ریفرنس کی حتمی منظوری کے لیے اعتصاب عدالت میں سمات آج ہوگی متعلقہ حکام نے انکوائری بند کرنے کی منظوری دے دی نیب کا موقف چودھری پرویز علاہی اور چودھری شجاعت حسین پر اٹھائیس پلوٹوں کو غیر قانونی فروغ کی تحقیقات چل رہی ہیں آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام علیم خان کے خلاف نیب کی تحقیقات جاری کیس کی انکوائری کو انویسٹیگیشن میں داخل کرنے کی منظوری فیصلہ نیب لاہور کی بورٹ میٹنگ میں کیا جائے گا گلاب دیوی ہسپتال میں آگ بھڑک اٹھی ریسکیو کے عملے نے آگ پر قابو پا لیا ریسکیو ذرائع کے مطابق آگ شورٹ سٹکٹ کے باعث لگی آگ سے کوئی جانی نقصان نہ ہوا پولیس غیر سیاسی ہوگی کوئی مداخلت نہیں کرے گا وزیراعظم عمران خان نے پنجاب کبینہ کے ارکان پر واضح کر دیا سانہے ساہیوال پر جی آئی ٹی ریپورٹ پر اظہار اتمنان ریپورٹ کے تناظر میں اقدامات کا حکم وزیراعظم نے کہا کہ پولیس میں میرک پر تک کرریاں ہوں گی کرپشن اور بد انتظامی کو برداشت نہیں کیا جائے گا شہری علاقوں میں انچی امارتوں کی حد پر قوانین بنائے جائیں بی بی پاک دامن درباہ کی تازین و عرائش کا بھی فیصلہ زائرین کے قیام کی جگہ میں بھی مزید توسیح کی جائے گی وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت کا بینہ ازلاس میں اہم فیصلے بینکنگ عدالتوں میں جوجس کی دس آسامیہ عرصہ دراز سے خالی ہائی کورٹ کے چھ مردبہ مراسلے کے باوجود تک کرریاں نہ ہو سکی ہزاروں کیسز التوا کا شکار ہو گئے سکولوں میں صفائی ستھرائی کا معاملہ چار مارچ سے نو مارچ تک ہفتہ صفائی منایا جائے گا ڈیریکٹوریٹ آف پبلک انسٹرکشنز نے پلین جاری کر دیا شہریوں کو پینے کا صاف پانی فراہمی کے لیے بڑا اقدام لاہور میں پہلا سلفیس وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کی منظوری بینی گاؤں کے مقام پر منصوبے پر اکیس ارب روپے لاغت آئے گی روزانہ ایک سو کیوسک نہری پانی پینے کے قابل بنایا جائے گا میکمہ پی انڈی نے پی سی ون کی منظوری تھی دی خبردار ہوشیار پانی زائع مت کریں مقدمہ درج ہوگا واسا نے وارچر پولیس بنانے کی تیاری کر لی وارچر کمیشن ریپورٹ کی سفارشات پر وارچر پولیس کے قیام کی تجاویز تیار پنجاب گروپ آف کالیجز کا ایک اور شاندار اقدام ہونے ہر طلبہ پر انعامات کی برسات کیمپس ٹین میں سلانہ تقریب تقسیم انعامات انٹری ٹیسٹ ٹاپرز میں پندرہ لاکھ روپے کے چیک تقسیم اور رواری ہوٹل میں جشن بہارہ ملہ مختلف خانوں کے سٹارز لاہوری من پسند خانوں سے لطف اندوس ہوئے گلوکارا سائرہ نسیم کی پرفارمنس نے سما بان دیا موسیقی